اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا بلکم اعمالکم ونحن لہو مخلصون اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لئے ہیں اور ہم اللہ کے اخلاص والے بندے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسبات كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ ومن اللہ بغافل عما تعملون کیا تم لوگ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولادیں یہودی یا نصارا تھے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس اللہ کی آئی ہوئی گواہی پو جھٹلا دے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے اس آیت کے اندر یہود و نصارا کا تذکرہ چل لہا ہے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا تم اب بھی اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو یہ حجت بازی کرتے تھے کہ ہم بخش جائیں گے تم نہیں بخش جاؤ گے یہ نبی سے کہتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ یا تم نصرانی بن جاؤ تحت دو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اس دین کو چھوڑ گو تو اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ کیا تم ابھی بھی اتنی ساری چیزیں آنے کے باوجود قرآن آ گیا قرآن کے اندر حضرت ریسہ کی باتیں آ گئیں حضرت موسیٰ کی باتیں آ گئیں قرآن نے تمہیں ساری چیزوں کا جھونٹ کا جو ہے الگ کر دیا سچ کو الگ کر دیا حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کر دیا قرآن نے اس کے باوجود بھی تم اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو تو ان سے کہہ دو کہ اللہ سب کا رب ہے تمہارا بھی اور ان کا بھی اور تمہارے عمال تمہارے لئے ہوں گے اور ان کے عمال ان کے لئے ہوں گے جب یہ نئی مانتے تو آخر میں یہی کہا جائے گا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو تمہارے عمال تمہارے کام آئیں گے اور ان کے عمال ان کے کام آئیں گے اور یہ یہ بات بھی کہتے تھے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں اسی طرح سے حضرت عسحاق اور ان کی اولادیں اور حضرت یعقوب کی اولاد اور خود حضرتِ یعقوب علیہ السلام یہودی تھے تو اللہ نے اس کا جواب دیا مَا کَانَ عِبْرَاهِيمُ يَهُودِي جَوْمْ وَلَا نَصْرَانِي جَوْمْ وَلَا كِنْ كَانَ حَنِیفَمْ مُسْلِمَا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصارہ تھے وہ تو ایک پکے سچی مسلمان تھے تم جس کو تم جس کے اوپر جھوٹ بانتے ہو کہ ہم تو ابراہیم کے مذہب پر چلنے والے ہیں اور ابراہیم یہودی تھے لہٰذا ہم یہودی ہی رہیں گے اور اسی طرح سے حضرتِ اسمائیل یہودی تھے لہٰذا ہم یہودی ہی رہیں گے ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کریں گے اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ گولتے ہیں ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے بلکہ وہ تو دینِ حنیف پر قائم تھے مسلمان کا لفظ کہا کہ وہ تو پکے سچے مسلمان تھے اور ایسے مسلمان تھے کہ توحید پرستے تھے ان کی گھٹی کے اندر توحید بسی ہوئی تھی بد پرستی سے انہیں سخت نفرت تھی اور یہ لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم کے نام پر بدوں کو پوچھتے ہیں تو اللہ نے ان کو حضور کی زبانی یہ بات بھی کہلوا دی کہ ان سے کہہ دو کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصارہ تھے بلکہ وہ تو پکے سچے مسلمان تھے اور جو بھی ان تمام چیزوں کو جھٹلائے گا یعنی اللہ بھی آگئے اللہ کے رسول بھی آگئے قرآن بھی نازل ہو گیا اللہ نے قرآن بھی نازل کر دیا ساری چیزیں ان کے سامنے موجود ہیں جو کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی تھی توراق اور زبور اور انجیل اس کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا ایک نبی آئے گا کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے ساری چیزیں تمہیں بتا دی گئیں ایک ایسی امت تھی جو گزر چکی حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ تم جس ابراہیم کی بات کرتے ہو وہ تو گزر گئے اور اللہ کے یہاں وہ قابل قبول تھے وہ بھی گزر گئے اور ان کی اولاد بھی گزر گئی اور وہ تمام کے تمام اللہ کے یہاں قابل قبول تھے تم اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو اس لیے کہ تم نے حضرت ابراہیم کے نام سے بدپرستے شروع کر دی تو گویا کہ ایسا ہوا کہ تم نے ایک اللہ پر جھوٹ بانا اور اس کے پیغمبر پر جھوٹ باندھا اور اللہ تعالیٰ تمہارے عامال سے باخبر ہے اور تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اے نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ تو تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ لوگ ہر دھرمی میں آ چکی ہے زد پر ہے اور یہ سچ کو جانتے ہوئے حقیقت کو جڑلاتی ہے تو اب تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا یہ پہلا پارہ مکمل ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے پارے کے اندر یہودی اور نصارہی کا تذکیرہ چلے گا بنی اسرائیل کا تذکیرہ چلے گا اور ابھی دوسرے پارے میں بھی دو شار رکو آئیں گی جس میں انہی کا تذکیرہ چلے گا لوٹ فیکر اللہ تعالیٰ انہی کو بتانے کی بات کرے گا اب جب دوسرا پارہ شروع ہوا ہے تو اس کے اندر قبلے کے بارے میں بات آئی اللہ نے آیت نازل فرمائی سَرَقُولِ السَّفَحَاهُ مِنَ النَّاسِ مَاوَ اللَّهُ کہ اے نبی انقریب ایسے لوگ آئیں گے جو تم سے یہ کہیں گے کہ تم نے پہلے والے قبلے کو چھوڑ کر اس قبلے کی طرف رکھ کرنا کیوں شروع کر دیا وہ تمہیں بے وقوف کہیں گے اور انقریب ایسے بے وقوف اور نادان لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے کہ تم پہلے قبلے کو چھوڑ کر تم اس قبلے کی طرف کیوں آگئے کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے اور نمازیں فرض ہو گئیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع شروع میں آپ نے مکہ ہی کی طرف بیت اللہ ہی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑی تھی شروع شروع میں بالکل لیکن جب آپ مدینی طرف حضرت کر کے چلے اور آپ مدینہ پہنچے تو چونکہ مکہ کے اندر آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا تھا اور آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اس رخ سے آپ نماز پڑھتے تھے اور یہ ممکن تھا مکہ شہر کے اندر لیکن جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور نمازیں آپ پر فرض ہو گئیں تو اب یہ ناممکن ہو گیا یا تو آپ نماز پڑھیں گے بیت المقدس کی طرف یا پھر نماز پڑھیں گے بیت اللہ کی طرف تو اب اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی تم نماز کرو بیت النقدس کی طرف اس کو چھوڑ دو بیت اللہ کو چھوڑ دو اور بیت النقدس کی طرف نماز کرو چنانچہ سترہ مہینے آپ نے بیت النقدس کی طرف نماز پڑھی تو اس وجہ سے یہودی بہت خوش ہو گئے کیونکہ یہودیوں کا بھی جو قبلہ تھا وہ بیت النقدس ہی تھا اس کو بیت النقدس بھی کہتے ہیں اور بیت النقدس بھی کہتے ہیں دو طرح سے اس کو کہتے ہیں تو یہ یہودیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا اسی طرح سے حضرت موسیٰ کا بھی قبلہ بیت المقدس تھا اس لیے یہودی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی جو ہیں اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھوں اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے اللہ کے حکم کو ماننا تھا اس کی فرماورداری آپ کو کرنی تھی نافرمانی آپ کر نہیں سکتے تھے تو جیسے اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی بیت اللہ کو چھوڑ کر مسجد اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو تو آپ نے جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے مسجد اقصہ کی طرف بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی لیکن آپ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھوں کیونکہ وہ ہمارے دادا ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے اس کو بنایا تھا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرستوں نے بنایا اس کے بعد حضرت آدم کا جو قبلہ تھا یہی مسجد یہی جو ہے خانہ کعبہ تھا اس کے بعد میں حضرت نوح کا بھی قبلہ یہی خانہ کعبہ تھا لیکن جب حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا اور عذاب آیا تو اس کی جو بنیادے تھیں وہ درہم برہم ہو گئیں مٹ گئیں اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا ہے تو اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کراؤ چنانچہ انہوں نے دوبارہ سے تعمیر کرائی تو حضرت ابراہیم کا بھی جو کعبہ ہے اور جو قبلہ ہے وہ یہی بیت اللہ ہے اس کے بعد میں پھر بنی اسرائیل کا زمانہ آتا ہے انبیاء ان کا یہودی اور نصارہ کا تو پھر ان کا جو قبلہ بنا وہ بیت المقدس بنا تو چونکہ نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ہم اپنے دادا ہم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں اور یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام آسمانوں کی طرف آنکھوں کو اٹھا کر دیکھتے تھے اور وحی کا انتظار کرتے تھے کہ کاش جلدی سے وحی آ جائے کہ میں بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھوں اس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے فَوَلِّي آمْ جو ہے قَدْنَرَا تَقَلُّبَا وَجْحِقَ فِسَّمَا اے نبی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لہٰذا آپ مسجد حرامی کی طرف رخ کر لیں جب آپ کی تمنہ یہی ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق بیت اللہی کو قعبہ بنا دیں بیت اللہی کو آپ کی بلا بنا دیں تو آپ نے جب سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تو یہو بھی خوش ہو گئے مدینہ کے اندر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی خواہش سے اللہ نے دوبارہ سے آیت نازل فرمائی اور آیت کہاں پر نازل فرمائی مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے مسجد بنو سلمہ جس کو اس وقت مسجد قبلتین کہا جاتا ہے دو قبلو والی مسجد وہ ابھی بھی موجود ہے مدینہ کے اندر تو آپ وہاں زہر کی نماز پڑھا رہے تھے دو رکعات آپ نے نماز پڑھا دی تھی اور چونکہ مسجد اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا تھا تو آپ مسجد اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھا رہے تھے دو رکعات آپ نے نماز پڑھا دی تیسری رکعات میں وحی نازل ہو گئی کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں یعنی بیت اللہ کی طرف کر لیں لہذا تیسری رکعات میں آپ بھون گئے اور جب بھونے تو اس کا الٹا ہو گیا یعنی عورتیں جو ہے پیچھے گھڑی ہوتی تھی تو عورتوں کو آگے آنا پڑا اور مردوں کو پیچھے جانا پڑا جب بیت اللہ کا رخ آپ نے کیا تو مرد جو ہے پیچھے ہو گئے اور عورتیں جو ہیں مردوں کی جگہ آگئی اور مرد عورتوں کی جگہ پہنچ گئے نماز نہیں ٹوٹی تیسری رکعات میں ہی آپ بھون گئے تو اس مسجد کا نام مسجد قبلتین جو ہے رکھ دیا گیا کہ اس میں ایک ہی وقت میں دو نمازیں دو قبلوں کی طرف رکھ کر کے نمازیں پڑھی گئی ہیں دو رکعات پڑھی گئیں مسجد اقصہ کی طرف اور آخر کی دو رکعاتیں پڑھی گئیں بیت اللہ کی طرف جب آپ نے سترہ مہینے نماز پڑھنے کے بعد قبلے کو چینج کر دیا اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اب اپنی خواہش کے مطابق جب آپ کی خواہش یہی ہے تو اے نبی تمہاری خواہش میں بھی میری ہی خواہش ہے اب آپ ایسا کرو بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو تو جو اب یہ یہ یہودی تھے ان کو حسد ہو گیا انہوں نے جو ہے تانے دینا شروع کیے کہ یہ کیا بات ہوئی پہلے تم کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے تھے جب مدینہ آئے تو تم نے بیت اللہ مقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا اب تم پھر سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف چل دیئے تو یہ کیا ہوا یہ تو کھیل سا چل رہا ہے تو اللہ نے حکم دیا اللہ نے آیت نظر فرمائی کہ ان قریب لوگ تم سے ایسا کہیں گے تو تم ان سے کہنا اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا مالک ہے جس طرف رکھ کر کے نماز پڑھو گے اس طرف اللہ کو پاؤ گے یہ تو ہم نے جو بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کے نبی کے کون میرے فیصلے پر اپنی رضا کو راضی رکھتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کے حکم کو کون مانتا ہے لہذا صحابہ نے مانا تم نے نہیں مانا تو ہم تو قبلہ چینج کرا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ کون مَنْ يَتْبِرُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ قِوَي کون حضور کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیو قبل پیچھے کو بھاگ جاتا ہے تو ہم تو یہ چیز دیکھنا چاہتے تھے قبلہ کو بدل کر اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا کوئی ایک قبلہ ہونا ہی چاہیے تھا اگر ہم کوئی ایک قبلہ متعین نہیں کرتے اور ہم یہ کہہ دیتے کہ بھئی جس طرف چاہے رکھ کر کے نماز پڑھو تو بڑا معاملہ خراب ہو جاتا کوئی مشرق کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتا کوئی مغرب کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتا کوئی شمال کی جانب کوئی اظہر کوئی ادھر تو مسجد کی فضا بھی خراب ہو جاتی نظام بھی درم برم ہو جاتا تو اللہ نے کہا کہ چلو اب اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنی مرضی سے قبلہ متعین کرلو بلکہ اللہ نے اپنے آپ حکم دیا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ اس کو قبلہ متعین کرنا ہے فرمایا کہ تم اب بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو اور یہ میں سمجھنا کہ بیت اللہ تمہارا بت ہے اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ میں سمجھنا کہ بیت اللہ جو ہے یہ ایک مورتی ہے یا ایک بت ہے بلکہ اللہ تو اس کے اندر بھی ہے اور اللہ تو بیت اللہ کے باہر بھی ہے اللہ تو مسجد حرام میں بھی ہے اور اللہ مسجد نبوی کے اندر بھی ہے اللہ مکہ میں بھی ہے مدینہ میں بھی ہے جس طرف رکھ کر کے نماز پڑھو گے اللہ کو تم وحی پاؤ گے لیکن اس لئے ہم نے ایک جگہ ایک سنت متعین کی تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور لوگوں میں اختلاف بازیاں پیدا نہ ہو اس لئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا بَلَّهُمْ عَنُقِبِلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهَدِي مَنْ يَشَاءُ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمُ عن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے تمہارے اس قبلے کی وجہ سے جس پر تم پہلے تھے کہ تم نے اس قبلے کو کیوں بدل دیا تو آپ ان سے کہنا کہ اللہ مشرق اور مغرب کا بادشاہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرتا ہے یہ اللہ نے جواب دے دیا کہ میں نے بیت اللہ اس لیے بنایا اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پتھر ہے بیت اللہ یہ جو کعبہ ہے پتھر اس کی فضیلت صرف اس لیے ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو صرف اس لیے اس کی فضیلت ہے اس لیے نہیں کہ بس ہی اس کی طرف ہم رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں بلکہ اس لیے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے لہذا اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو اگر اللہ چاہتا تو کسی بھی طرف رکھ کر کے نماز پڑھوا لیتا تو یہ میں سمجھنا اور یہ بھی فرمایا کہ بعد میں لوگ آ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی مورتی ہو یہی ہمارا معبود ہو لہذا اسی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی جائے تو اللہ نے کہا ایسا نہیں بلکہ ان سے یہ کہنا کہ اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اللہ اس کے اندر موجود نہیں ہے کہ بس یہی پر بیٹھا ہوا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے جس طرف تم پاؤ گے اللہ ہی کو پاؤ گی تو اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے باطل کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ مشرق مغرب چاروں دشاؤں کا مالک اللہ ہے صرف یہ کعبہ نہیں ہے کہ کعبہ ہی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی جائے گی تو مطلب یہ ہوا کہ کعبہ کے اندر اللہ موجود ہے ایسا نہیں بلکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آنے والی پیڑی آنے والے لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ بیت اللہ ہی معبود ہے اسی کو معبود بنا لیا جائے تو اس کی پوجہ شروع نہ کرنے یہ سمجھ کر تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب کا بادشاہ اللہ ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے یعنی جب میں نے بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے کو کہا تو اب وہی لوگ بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں گے جسے اللہ نے ہدایت دی ہے اور جو لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے وہ پیچھے کو ہر جائیں گے اور تانہ شاہی کریں گے سواد و جواب کریں گے کہ یہ کیا بات ہوئی یہ تو دین میں نئینی باتیں پیدا کی جا رہی ہیں پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے اب ادھر نماز پڑھتے ہیں یہی حال یہودیوں کا تھا اور اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں جس طرح سے بیت اللہ سف سے مقدس ہے اسی طرح سے یہ امت بھی سف سے زیادہ مقدس ہے جس طرح سے بیت اللہ ان کو دیا گیا تو مقدس قوم کو مقدس ہی بیت اللہ دیا گیا تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح سے بیت اللہ کی عظمت ہے اس طرح سے اے امت تمہاری بھی عظمت ہے ہم نے تم کو اعتدال والی امت منایا اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جو امتیں تھی وہ یا تو بہت زیادہ نیچے گر گئی یا بہت زیادہ اوپر اڑ گئی تم جو ہو تم بالکل درمیان میں ہو نہ زیادہ نیچی ہو نہ زیادہ اونچی ہو اسی طرح سے تمہارے جو احکام ہیں وہ بھی بہت ہلکے ہلکے ہیں نہ زیادہ بھاری ہیں اور نہ ہی زیادہ آسان ہیں پہلی امتوں پر کیا تھا کہ توبہ اگر کسی نے گناہ کر لیا تو جس حضور سے اس نے گناہ کیا ہے اس جسم کے ہنسے کو کٹا جائے گا تب تمہاری توبہ قبول ہو گی اسی طرح سے اگر کسی نے گناہ کر لیا تو صبح کو اس کی پیشانی پر لکھا گیا کہ اس نے چوری کی ہے اس نے زنا کیا ہے اس نے فلا کا مال گوایا ہے کتنی سختی تھی لیکن اس امت کے اندر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس وقت توبہ کر لے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمالے گا اسی طرح سے بہت ساری چیزوں میں اس امت کو اعتدال والا بنایا اعتقاد کے جو ہے عقیدے کے اعتبار سے بھی اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جہاں ہے وہی ہے اور اللہ سے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد میں تمام انبیاء ہیں اور ان کے بعد میں تمام انبیاءوں کے بعد سب سے اعلی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد تمام لوگوں میں سب سے اعلی مرتبہ حضرت عمر کا ہے اس کے بعد حضرت عثمان کا ہے اس کے بعد حضرت عالی کا ہے لیکن پشلی امتوں نے کیا کیا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا بہت زیادہ آگے بڑا دیا اسی طرح سے کفار مشرقین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیا بنا دیا تو یہ امت اعتدال والی ہے یعنی جس کا جو حق ہے اس کو وہی پر لگتی ہے زیادہ غلو نہیں کرتی جس کا جو حق ہے اس کو وہی پر لگنا یہ ہوتا ہے اعتدال تو فرمایا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال والی امت منایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اس کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو لائیں گے اور حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے نوح کیا تم نے اپنی امت کو سارا پیغام پہنچا دیا تھا تو حضرت نوح کہیں گے جی ہاں میں نے تو ساری بات اپنی امت کو پہنچا دی تھی اس کے بعد اللہ حضرت نوح کی امت کو لائیں گے تم بتاؤ کیا تمہارے پاس حضرت نوح نے ساری چیزیں پہنچا دی تھی تو وہ امت کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی دلانے والا نہیں آیا یعنی وہ جھٹلائی نہیں تو اب اللہ کہے گا اے نوح تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تم گواہ لے کے آؤ تو حضرت نوح علیہ السلام ہمیں لائیں گے اس امت کو لائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ میری گواہ ہے لہذا جب اس امت کو لائے جائے گا تو یہ لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی یہ تو ہمارے بعد میں آئے ہیں انہیں کیسے پتا کہ ہمارے پاس کوئی دلانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا تو پھر ہماری گواہی کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ میری امت بلکل سچ کہہ رہی ہے حضرت نوح کے پاس میں جو ہے دلانے والا نبی حضرت نوح آئے تھے اور اس کی دلیل ہے یہ قرآن کریم کیونکہ قرآن کریم میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھی اور میری حدیث کے حوالے سے میں نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ حضرت نوح آئے تھے حضرت عیسیٰ آئے تھے حضرت موسیٰ آئے تھے تو اس لئے میری امت بلکل سچ بھول رہی ہے تو اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے اس امت کو جو ہے دوسری امت کے اوپر گواہ بنایا اور دوسری امت پر میں نے اس کو فضیت آتا کی یہی تذکرہ اس کے اندر چل رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا اعتدال والی امت بنایا عدل و انصاف کرنے والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر قیامت کے دن گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں نبی کریم ہماری گواہی دیں گے کہ میری امت سچ بھول رہی ہے بلکل جھوٹ نہیں بھول رہی کیونکہ میں نے قرآن کریم ان کو دیا اور قرآن کریم میں ساری امتوں کا تذکرہ آیا تھا لہذا میری امت جو ہے سچی ہے تو جس امت کی گواہی پر اس کی گواہی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے نبی جو ہے آئیں گے اور وہ گواہی دیں گے کسی کا حکم ہے وَيَقُونَ الرَّسُولُ وَعَلَيْكُمْ شَهِیدًا اور رسول تم پر گواہ بنیں گے یعنی نبی کریم ہماری گواہی کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے اور ہم نے قبلہ نہیں بنایا اس کو مگر اس لیے اور ہم نے بیت اللہ کو قبلہ صرف اسی لیے بنایا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرے گا اور کون جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے کو ہٹ جائے گا اور یہ اتباع کرنا بہت بھاری کام تھا مگر ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو زائع نہیں کرتا کفار مشرقین جو ہے صحابہ اکرام نے یہ کہا اے اللہ کے نبی ہم نے جو سترہ مہینے بیت المقدس کے طرف رکھ کر کے نماز پڑی ہے اور اب ہم جو ہے پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف اور جو ہے اس درمیان میں کچھ صحابی کا انتقال بھی ہو گیا تھا تو انہیں بڑی جو ہے فکر لاحق ہوئی کہ اے اللہ کے نبی وہ جو سترہ مہینے ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی کیونکہ اب تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف تو اللہ نے آیت نظر فرمائی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا یعنی جنہوں نے سترہ مہینے نماز پڑھی ہے پھر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی نمازیں قبول کی جائیں گی اور جو اب نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے ان کی نمازیں بھی قبول کی جائیں گی اس میں ڈرنے اور غبرانے کی بات نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ عمل کے توفیق